نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ شراغ سکھیجا ورلڈ کپ دوہزار تیس میں ٹیم انڈیا نے شاندار پردرشن کرتے ہوئے اپنے پہلے تینوں میچ ہی جیتی ہیں سب سے پہلے انڈیا نے آسٹریلیا کو ہرایا پھر افغانستان کو مات دی اور اس کے بعد پاکستان کو بھی ہرا کر ٹیم انڈیا پوائنٹس ٹیبل میں ٹاپ پر موجود ہے اور اب ٹیم انڈیا کا اگلا مقابلہ ہونا ہے بانگلہ دیش کے خلاف یہ مقابلہ کھیلا جائے گا گرووار کو اور یہ مقابلہ کھیلا جائے گا پونے میں پونے میں ویسے تو گندبازوں کو بھی مدد ملتی ہے لیکن بلے بازوں کے لیے بھی یہ ون ون سیچویشن رہتی ہے تو ایسے میں ٹیم انڈیا کیا پلان بی کی طرف بھی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پریکٹس سیشن میں تو کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے جب میچ سے پہلے ٹیم انڈیا پریکٹس کرتے ہوئی نظر آ رہی تھی تو اس میں کچھ خوبصورت درش ہے دکھائی دیئے ہیں اور پلان بھی بھی جھلکتا ہوا دکھائی دیئے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتا دے گی بانگلہ دیش کی ٹیم کو کمزور بلکل بھی نہیں آکنا چاہے گی ٹیم انڈیا کیونکہ 2019 ورلڈ کپ کے بعد سے بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ اب تک چار ونڈے مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں سے تین میچ بانگلہ دیش نے جیتے ہیں صرف ایک میچ بھارت اپنے نام کرنے میں کامیاب رہا ہے دسمبر 2022 میں بھارت بانگلہ دیش دورے پر جب گیا تھا وہاں پر تین میچوں کی ونڈے سیریز کھیلی گئی تھی جو بانگلہ دیش نے دو ایک سے اپنے نام کی تھی وہ مقابلہ ایک اس میں سے بھارت نے جیتا تھا اور اب ایشیا کپ 2023 میں بھی ایک بار بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ بھیڑنٹ ہوئی تھی جس میں بانگلہ دیش نے جیت درج کی تھی اور ٹیم انڈیا وہ اکلواتا مقابلہ ایشیا کپ 2023 کا تھا جو ٹیم انڈیا ہار گئی تھی ایسے میں بانگلہ دیش کے سامنے ٹیم انڈیا اپنی تیاری کو پکتا کرنا چاہے گی اور اسی بیچ پریکٹس سیشن میں دیکھنے کو میری جو چیز وہ یہ تھی ورات کھولی تو بلے بازی کری رہے تھے لیکن روحید شرما گیند بازی کرتے ہوئے دکھائی دیئے نیٹس میں انہوں نے کافی دیر گیند بازی کی پریکٹس کی جسپریت بمرا سے وہ گیند بازی کے دوران باتچیت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور روحید چندرن اشوین سے بھی کافی لمبی باتچیت روحید شرما کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے روی چندرن اشون سے بات چیت کر رہے تھے اور گیند بازی کی پریکٹس کر رہے تھے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایشیا کپ سے پہلے جب روحید چرما نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں گیند بازی ضرور ٹرائے کرنا چاہوں گا انہوں نے IPL میں ہیٹرک بھی لی ہوئی ہے جب وہ دیکن جارجرز کی طرف سے کھیلتے تھے ممبئی انڈیانز کے خلاف ایک میچ میں روحید چرما نے ہیٹرک لی تھی اور اس کے علاوہ دومیسٹک ریکٹ میں بھی کافی ساری وکیٹس روحید چرما کے نام ہے گیارہ انتراشتے وکیٹس بھی روحید چرما لے چکے ہیں اور ہم ٹیم انڈیا میں مس کر رہے ہیں ایک ایسا گیند باز جو بلے بازی میں سے آ کر گیند بازی کرے جیسے سوریش رہنا کرتے تھے جیسے یووراج سنگھ کرتے تھے اور سچن تندلکر بھی گیند بازی کر سکتے تھے لیکن اب ایسا کوئی بلے باز نہیں ہے جو ساتھ کے ساتھ گیند بازی بھی کر کے دکھاتا ہو تو روحید چرما کچھ ہاتھ گھوما رہے ہیں اور یہ پلان بھی جو ہے ٹیم انڈیا کا نظر آ سکتا ہے بانگلہ دیش کے خلاف آپ کو کیا لگتا ہے کیا روحید چرما بانگلہ دیش کے خلاف گیند بازی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے یا آنے والے میچز کے لیے ٹیم انڈیا تیاری کر رہی ہے کیا ٹیم انڈیا بانگلہ دیش کو ہر آپ آئی گی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب بھی کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے دیکھتے رہیے نیوز نیشن